اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں بیجاپور کے کچھ مسلمان گھرانے پہلے سے ہی یہاں آباد تھے پھر سکوت بیجاپور کے بعد وہاں کی ایک بڑی آبادی مغل فاجوں کے ساتھ مل کر بلاری آئید پر اور میسور منتقل ہو گئی اس لیے میسور میں جس قدر بھی مسلمان آباد تھے ان میں تقریباً نوے فیصد کا تعلق ریاست بیجاپور سے تھا اس وقت میسور کے راجہ چکروا اور ڈیر کی حیثیت ایک آسودہ حال جاگیردار سے زیادہ نہیں تھی سولہ سو چھانوے عیسلی میں مرہٹوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور وہ توسیع سلطنت کا جنونی جذبہ لے کر سرنگا پٹم پر حملہ آور ہوئے مگر اس وقت شہنشاہ اورنگزیب آلمگیر اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ جنوبی ہندوستان میں موجود تھا اس لیے مرہٹے ناکام اور نامراد لوٹ گئے وقت کی رفتار کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے میسور کے راجہ چکدیوہ نے اورنگزیب کے پیروں پر سر رکھ دیا آج سے میں شہنشاہ کی مکمل غلامی کا اعلان کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی راجہ چکدیوہ نے بے شمار قیمتی تحائف آلمگیر کی خدمت میں ارسال کیے جواب میں شہنشاہ اورنگزیب نے راجہ کو چکدیوہ کا خطاب بخشا نوبت و نقارہ رکھنے کی اجازت دے دی اور راجہ کے بیٹھنے کے لیے ہاتھی دانت کا ایک تخت بھی عطا کیا مگر جیسے ہی سترہ سو سات عیسوی میں آلمگیر کا انتقال ہوا تو ایک طرف سرا کا حاکم نواب بن بیٹھا اور دوسری طرف میسور کے راجہ خود مختار ہو گئے اور اسی آزاد ریاست میں شیخ حیدر نے راجہ کرشنا اوڈیر کی ملازمت اختیار کی تھی کچھ دن بعد ہی شیخ حیدر نے راجہ میسور سے اپنے سب سے چھوٹے چچا شیخ فتح محمد کی سفارش کی نتیجہ تن کرشنا اوڈیر نے شیخ فتح محمد کو بھی اپنی فانج میں ملازم رکھ لیا مگر شیخ فتح محمد کو یہ ملازمت راس نہیں آئی راجہ کرشنا اپنے چند درباریوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا تھا یہ منافقوں بدکاروں ایاروں اور خوش آمدیوں کا ایک گروہ تھا جو درپردہ میسور پر حکومت کر رہا تھا ان سب کی ایک ہی خواہش تھی کہ حکومت سے وابستہ ہر شخص راجہ کرشنا کے ساتھ ان کی خدمت گزاری کے فرائز بھی انجام دے شیخ حیدر ہر زمانے اور ہر موسم میں جینے کا ہنر جانتا تھا اس لیے وہ ہندو فتنہ گروں کی جماعت سے کسی نہ کسی طرح نباہ کرتا رہا مگر شیخ فتح محمد کو درباری میسور میں چند ماہ گزارنا بھی مشکل ہو گئے وہ فطرتاً ایک بہادر فرشناس اور غیرتمند شخص تھا اس نے اپنی ملازمت کے دوران ایک بار بھی راجہ کرشنا کو ہاتھ جوڑ کر سلام نہیں کیا شیخ فتح محمد جب بھی دربار میں حاضر ہوتا تو رسم تعظیم ادا کرنے کے لیے اپنی گردن کو ہلکا سا خم دیتا اس کے بارکس ہندو ملازم راجہ کرشنا کو سر دربار سجدے کیا کرتے تھے میسور کے فتنہ گروں کو فتح محمد کی یہ ادا پسند نہیں آئی نتیجتاً وہ اس کے دشمن ہو گئے پھر انہوں نے کئی بار اشاروں میں فتح محمد کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ریاست کا کوئی ملازم ان کے تعاون کے بغیر سکون و آبرو کی زندگی بسر نہیں کر سکتا مینے دربار میسور میں صرف اپنی خدمات فروخت کی ہیں اپنا سر نہیں بیچا ہے شیخ فتح محمد نے ہندو فتنہ گروں سے صاف صاف کہہ دیا اس حقیر سی ملازمت کا تو ذکر ہی کیا اگر کبھی حالات یہ رخ اختیار کر لیں کہ میری زندگی تمہارے رحم و کرم کی محتاج ہو کر رہ جائے تو میں ایسے جینے پر مر جانے کو ترجی دوں گا شیخ فتح محمد کی صاف گوئی نے فتنہ گروں کی نفرت میں کچھ آر اضافہ کر دیا تھا انجامکار وہ سب کے سب فتح محمد کے خلاف راجہ کرشنا کے کان بھرنے لگے اڑتے اڑتے شیخ حیدر کو بھی اس سازش کی خبر ہو گئی اس نے تنہائی میں چوچا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آپ صبر اور ذہانت سے وقت گزارنے کی کوشش کریں سارا محسور جانتا ہے کہ وہ کتنے بااثر لوگ ہیں آپ کی بے باقی سے میرے عہدے اور منصب کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے شیخ فتح محمد نے بڑی اداس نظروں سے بھتیجے کی طرف دیکھا اور پھر یکا یک مسکرانے لگا فتنہ گروں کی جماعت راجہ کرشنا کو فتح محمد کے خلاف بھڑکاتی رہی مگر اس نے کوئی تاثر قبول نہیں کیا راجہ کے نزدیک شیخ فتح محمد ایک لائق فاجی اثر تھا اور ریاست محسور کو ایسے جانباز کی سخت ضرورت تھی جب ہندو فتنہ گروں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا تو انہوں نے محسور کی ایک خوبصورت طبائف شانتی کو فتح محمد کے پیچھے لگا دیا اس وقت فتح محمد نوجوان بھی تھا اور غیر شادی شدہ بھی طوائف شانتی کو سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ جلد جلد اپنی پشوہ ترازیوں سے فتح محمد کی سرکش جوانی کو زیر کرے اور اسے شراب نوشی اور قماربازی کا آدھی بنا دے اس طرح مفسدوں کی یہ جماعت فتح محمد کو راجہ کرشنا کی نظروں میں ایک عباش اور شرابی فاجی افسر ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی طوائف شانتی توبہ شکن حسن کی مالک تھی اس لیے اسے کامل یقین تھا کہ چند ملاقاتیں ہی شیخ محمد کو گمراہ کر دیں گی اور وہ اپنی دستار اور تلوار اس کے قدموں میں رکھتے گا مگر شانتی اس وقت حیران رہ گئی جب فتح محمد نے انتہائی دل نواز اور شائستہ لہجے میں اسے سمجھایا میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان کے لیے دنیا کی ہر عورت قابل احترام ہو جاتی ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو سپاہی میں تیری بہادری پر مرمٹی ہوں انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس پوری ریاست میں تجھ جیسا سورما اور کوئی نہیں میں نے بھی تم جیسی خوبصورت عورت آج تک نہیں دیکھی شیخ فتح محمد کے لہجے سے اسلامی تہذیب کی مکمل اکاسی ہو رہی تھی کاش تمہارے جسم کی طرح تمہارا کردار بھی اتنا یہ دلکش ہوتا فتح محمد کی بات سن کر تواف شانتی سناٹے میں آ گئی میں جانتا ہوں کہ تم کس کے اشارے پر یہ گری ہوئے حرکت کر رہی ہو شیخ محمد نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا تم کسی کا آلہ کار بننے کے بجائے چپ چاپ اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ میں اپنے دشمنوں سے خود ہی نمٹ لوں گا شانتی اپنی زندگی میں پہلی بار ایسے مرد کو دیکھ رہی تھی جو با اختیار ہوتے ہوئے بھی حوزکار نہیں تھا شیخ فتح محمد کے کردار نے میسور کی تواف کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بے اختیار اس کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی سپاہی میں بھی عام عورتوں کی طرح عبرو مندانہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں مگر یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے وہ کون لوگ ہیں شیخ فتح محمد نے شانتی سے پوچھا راجہ کے بلحوث درباری اور میسور کے عباش جاگیردار اور زمیندار حالانکہ شانتی فتح محمد کے محفوظ کمرے میں تھی مگر پھر بھی اس پر ان لوگوں کا اس قدر خوف غالب تھا کہ وہ بار بار مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتی تھی مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے خاتون لیکن میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا شیخ فتح محمد نے تاثف آمیز لہجے میں کہا وہ سب کے سب تمہاری ہی قوم کے لوگ ہیں اور بدقسمتی سے میں ان کا ایک معمولی ملازم ہوں اور اگر میں مسلمان ہو کر تمہاری قوم میں شامل ہو جاؤں شانتی نے اس طرح کہا جیسے کسی ڈوبتے ہوئے شخص کو ساحل تک پہنچنے کے لیے کوئی مضبوط سہارہ مل گیا ہو میرا مذہب کسی پر جبر نہیں کرتا شیخ فتح محمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تم شوق سے اسلام قبول کر سکتی ہو مگر تبدیلی مذہب کے باوجود تمہیں ان لوگوں کے طاقتور خونی پنجوں سے نجات نہیں مل سکتی ایک تو یہ کہ محسور میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے وہ ایک غمزدہ عورت کی شیخ سن کر اپنے دل میں تو درب محسوس کر سکتے ہیں مگر تمہاری مدد کے لیے گھروں سے نہیں نکل سکتے اور اس سلسلے میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ تمہارا مسلمان ہونا ان بھیڑیوں کو بہت گران گزرے گا اس لیے اگر تم اپنا مذہب بدلنا چاہتی ہو تو خاموشی سے مسلمان ہو جاؤ اور اس وقت تک انتظار کرو جب تک مسلمانوں کو ریاست محسور میں فیصلہ کن طاقت حاصل نہ ہو جائے شانتی نے دوبارہ فتح محمد کے قدم چھوے اور واپس جانے لگی ہریعہ کا یک مڑی اور اداس لہجے میں بولی وہ سب کے سب آپ کی عزت اور جان کے دشمن ہیں ہر قدم پر ان سے ہوشیار رہیے گا تم جس مذہب کو اختیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہو اس کے بنیادی عقائد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ ہی مات اور زندگی دیتا ہے اور اسی کی بارگاہ جلال سے انسانوں کے لیے عزت اور زلت تقسیم ہوتی ہے اور کائنات کی ہر طاقت اسی کے کرم کے محتاج ہے اور اسی کے لا محدود اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تم میری طرف سے مطمئن ہو کر جاؤ اور صرف اپنا خیال رکھو دوسرے دن ہی شانتی نے دربار میسور کے ان فتنہ گروں سے کہہ دیا فتح محمد ایک پتھر ہے اور میں اس پتھر کو بگلانے کی طاقت نہیں رکھتی میسور کی تواف شیخ فتح محمد کی ہدایت کے مطابق بڑی ہوشیاری سے گفتگو کر رہی تھی تو پھر تیرے حسن پر لانت ہے ایک فتنہ گر دیون رائے غزبناک ہو کر بولا یہ شخص قوم کا بنگالی تھا اور اسے راجہ کرشنہ کے دربار میں بڑی اہمیت حاصل تھی دیوان رائے تم کیوں اپنا دماغ کو جلاتے ہو دوسرا فتنہ گر سورجمل انتہائی سرد لہجے میں بولا ایک تواف اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے پھر بھی اس نے ہمیں یہ تو بتا دیا ہے کہ فتح محمد ایک بھاری چٹان ہے سورجمل مرہٹا قوم سے تعلق رکھتا تھا اس کے مطالق یہ روایت مشہور تھی کہ وہ اپنے دشمن سے فہش گالیاں کھا کر بھی ہستا رہتا تھا اور پھر گالیاں دینے والے کو اس زہریلے سامپ کی طرح ڈس لیتا تھا جس کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا بس اب تو اپنے گھر جا شانتی تیرا کام ختم ہو چکا ہم اس چٹان کو توڑنے کے لیے کوئی دوسرا تیشہ ڈھونڈ لیں گے شانتی خوشی خوشی گھر چلی گئی اب وہ ایک پاکیزہ اور آزاد زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی مگر دیوان رائے اور سورج مل نے اس کی آنکھوں سے سارے خواب چھین لیے دربارے میسور کے فتنگر اس عورت کو کس طرح زندہ رہنے دیتے جو ان کے ایک خوفناک منصوبے میں شریک رہ چکی تھی آخر شانتی کو اس حالت میں قتل کر دیا گیا جب وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکی تھی جب شیخ فتی محمد نے یہ خبر سنی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کسی قریبی عزیز کو قتل کر دیا گیا ہو دربارے میسور کے فتنگر اس کے تصور سے بھی زیادہ ایار ثابت ہوئے تھے شیخ فتی محمد نے شانتی کے حق میں دعا خیر کی اور اسے اپنے بھتیجے شیخ حیدر سے ملا میری وجہ سے ایک بے گناہ عورت کی جان چلی گئی فتی محمد نے بڑے کربناک لہجے میں اپنے بھتیجے شیخ حیدر کو شانتی کے قتل کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا اہل میسور کو اس کی موت کا غم نہیں ہوگا کہ وہ ان کی نظروں میں محض ایک تواف تھی مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی شیخ حیدر کو سکتہ سا ہو گیا اب میں یہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہروں گا اچانک فتی محمد کے لہجے میں نفرت اور غضب کی آگ برسنے لگی ہاں چچا آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں شیخ حیدر بدحواسی کے عالم میں بول رہا تھا میں پہلے ہی کہتا تھا کہ ان فتنگروں کے ہاتھ بہت دراز ہیں انہوں نے شانتی کو قتل کر کے تمہیں تنبی کی ہے کیسی تنبی فتی محمد کی آواز میں شدید غصے کی آمیزش تھی یہی کہ وہ شانتی کی طرح تمہیں بھی شیخ حیدر نے بات نامکمل چھوڑ دی تھی میں موت کے در سے نہیں جا رہا ہوں فتی محمد کے لہجے میں وہی آگ تھی میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ یہاں رہ کر ضبط غم سے میرا سینہ پھڑ جائے گا پھر ہو سکتا ہے کہ تمہاری ملازمت بھی خطرے میں بڑھ جائے اور یہ فتنگر میرے رشتے کے حوالے سے تمہیں بھی جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں شیخ حیدر یہی چاہتا تھا کہ جلد از جلد سازش کے اس طوفان کا زور ٹوٹ جائے اس لیے گفتگو کے دوران بار بار اسبات میں اپنے سر کو جنبش دیتا رہا پھر شیخ فتی محمد دربار میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی دستار اتاری اور تلوار کھول کر راجہ کرشنہ کے قریب تخت پر رکھتی میسور کا حکمران بار بار ترک ملازمت کا سبب دریافت کرتا رہا مگر فتی محمد نے ایک ہی جواب دیا میرے گھریلو مسائل مجھے وطن سے دور رہنے کی اجازت نہیں دیتے پھر جب فتی محمد دربار سے جانے لگا تو شیخ حیدر نے دیکھا کہ دیوان رائے سورجمل اور دوسرے فتنگروں کے ہونٹوں پر ایک خبیص مسکراہت رقص کر رہی تھی فتی محمد میسور سے کولار واپس آ گیا یہاں آ کر اس نے ایک معزز خاندان میں شادی کر لی گیارہ سو اکتیس ہجری میں فتی محمد کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شہباز رکھا گیا پھر گیارہ سو بتیس ہجری میں دوسرا لڑکا ولی محمد پیدا ہوا جو کچھ دن بعد ہی انتقال کر گیا کولار میں فتی محمد کی مالی حالت بہتر نہیں تھی اس لیے وہ تلاش معاش میں سرہ پہنچ گیا سرہ کے صوبے دار عبد الرسول خان نے اسے بالا پور کی قلعہ داری پر مقرر کیا یہاں فتی محمد نے اپنی دیانت داری زہانت اور بہادری سے بڑی عزت حاصل کی سرہ کا صوبے دار اس پر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگا تھا شیخ فتی محمد کے شب و روز انتہائی پر سکون انداز میں گزر رہے تھے کہ ایک واقعہ نے اس کی زندگی میں نیا انقلاب برپا کر دیا سرہ کا نامور زمیندار میر اکبر علی خان ایک خاندانی جاگردار تھا لیکن گردش وقت نے اس کی معاشی حالت بگاڑ کر رکھ دی اور وہ صوبے دار سرہ کا مقروض ہو گیا میر اکبر علی خان بروقت زمین کا لگانا دانا کر سکا تھا اس لیے صوبے دار نے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا علی اکبر خان نے آئندہ فصل کی امید پر چھے ماہ کی محلت طلب کی صوبے دار سرہ نے اس کی شرافت اور نجابت کو دیکھ کر چشم پوشی کی بدقسمتی سے اگلی فصل بھی خراب ہو گئی نتیجہ دن اکبر علی پر قرض کا بوجھ دگنا ہو گیا اس بار صوبے دار کے مطالبے میں شدت آ گئی مجبوراً اکبر علی نے تمسک لکھ کر دے دیا جس کی نمائی شرط یہ تھی کہ اگر میر اکبر خان چھے ماہ تک مطلوبہ رقم ادان نہ کر سکا تو پھر صوبے دار عبد الرسول خان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کی جائداد نیلام کر کے واجب الادا رقم حاصل کر لے میر اکبر علی خان اپنے مالی وسائل کے باعث اس حقیقت سے باخبر تھا کہ وہ مقررہ مدت میں قرض کی ادائیگی نہ کر سکے گا اور انجامکار اس کی جائداد نیلام ہو جائے گی چوراہے پر بزرگوں کے عزت کی بولیاں لگائے جانے کے تصور سے میر اکبر علی خان بیمار پڑ گیا پھر یہی غم اسے دیمک کی طرح اندر سے چاٹنے لگا آخر معاہدے کے چار ماہ بعد اس غیرتمند زمیندار کا انتقال ہو گیا چھے ماہ کی مدت گزرنے کے بعد صوبے دار نے قرض کی وصولیابی کے لیے اپنے کچھ کارندوں کو میر اکبر علی خان کے علاقے میں بھیجا وہاں صورتحال یکسر بدلی ہوئی تھی کارندوں نے واپس آ کر صوبے دار کو بتایا کہ میر اکبر علی خان دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور اس کی بیوہ قرض کی ادائیگی سے معذور ہے صوبے دار نے اب کی بار شیخ فتح محمد کو اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ میر اکبر علی خان کی بیوہ کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے اور تمام جائداد نیلام کر کے سرکاری مالگزاری حاصل کی جائے شیخ فتح محمد ایک دردمند انسان تھا اسے صوبے دار کا یہ جارہانہ انداز پسند نہیں آیا تھا اس کے پیروں میں فرض کی زنجیر تھی اور زنجیر صوبے دار سرا کے ہاتھوں میں تھی مجبوراً شیخ فتح محمد میر اکبر علی خان کے علاقے کی طرف کھنچتا چلا گیا پھر جب اس نے مرہم جاگیردار کی بیوہ سے گفتگو کی تو حیران رہ گیا آپ سب کچھ نیلام کر دیجے میں صوبے دار سے کسی رعایت کی طلبگار نہیں میر اکبر علی خان کی بیوہ کے لہجے میں بڑی استقامت تھی میں نہیں چاہتی کہ صوبے دار خان صاحب مرہم پر رحم کھائے اور پھر یہاں کے لوگ میرے شوہر کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ وہ سورا ہے میر اکبر علی خان سرکار کا مرات یافتہ شیخ فتح محمد ایک بیوہ خاتون کے لہجے کا یہ تمتراق دیکھ کر بہت دیر تک حیرت اور سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا پھر یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ اس موضوع پر کل بات کرے گا شیخ فتح محمد نے پوری رات جاگ کر گزاری وہ ایک عجیب سی ذہنی کشمکش کا شکار تھا فتح محمد نے مقامی لوگوں سے سنا تھا کہ ایک جوان لڑکی کے علاوہ میر اکبر علی خان مرہم کی کوئی دوسری اولاد نہیں ہے مرات بھر یہی سوچتا رہا کہ خان صاحب کی جائدات نیلام ہونے کے بعد ان کی غیرت مند بیوہ اور عفت ماں بیٹی کہاں سرچپادی پھریں گی اور ایسے سنگین لمحات میں انہیں کون پناہ دے گا آخر طویل غور و فکر کے بعد شیخ فتح محمد ایک خاص نتیجے پر پہنچ گیا دوسرے دن اس نے میر اکبر علی خان کی بیوہ سے انتہائی نیاز مندانہ لہجے میں کہا اگر آپ مجھے اپنی فرزندی میں قبول فرمالیں تو میں یہ ساری رقم ادا کر دوں گا جیسے ہی شیخ فتح محمد کی بات مکمل ہوئی پردے کے پیچھے سے بیوہ اکبر علی خان کی تیز گرہ عبری تمہاری ہمدردیاں بھی تجارت کی خوبصورت قبع میں لپٹی ہوئی ہیں شدت کرب سے لاوارس خاتون کا چہرہ دھوہ ہو گیا تھا تم سے تو بہتر صوبیدار عبد الرسول خان ہے جس نے کھلی تجارت کی مگر تم غمغساری کے لباس میں سوداگر بن کر آئے اب کون کس پر اعتبار کرے گا محترم خاتون آپ نے میری بات سمجھنے میں غلطی کی شیخ فتح محمد رک رک کر بول رہا تھا اللہ میری نیت کو خوب جانتا ہے اسی کی ذات بینیاز کی قسم میں خان صاحب مرہوم کے گھرانے کی مجبوریاں خریدنے نہیں بلکہ اپنے آپ کو اس حویلی کے دروازے پر فروخت کرنے آیا ہوں بیوہ اکبر علی خان کی غلط فہمی دور ہو گئی اور انہوں نے کسی تاخیر کے بغیر شیخ فتح محمد سے اپنی بیٹی مجیدہ بیگم کی شادی کر دی سترہ سو بائیس ایسلی میں زلہ کولار کے ایک چھوٹے سے قصبے بوری کوٹا کے مقام پر مجیدہ بیگم کے بطن سے ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس علاقے کے مشہور درویش حیدر علی شاہ کے نام پر حیدر علی رکھا گیا بچے کی پیدائش سے پہلے مجیدہ بیگم نے حیدر علی شاہ کے خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی تھی بابا میرے حق میں دعا فرمائیے گا کہ اللہ مجھے خوشبخت اور نیک فرزندہ دا کرے بی بی لڑکیاں بھی تو اللہ کی نعمت ہوتی ہیں حیدر علی شاہ نے دل نواز مسکراہت کے ساتھ مجیدہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا بابا میں جانتی ہوں اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا مجیدہ بیگم لا جواب ہو کر رہ گئی تھی پھر لڑکے کے لیے اسرار کیوں حیدر علی شاہ نے پوچھا میرے والد مرہم کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی یہ کہتے کہتے مجیدہ بیگم رونے لگی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے میری والدہ محترمہ نے بڑے آزار برداشت کیے تھے درویش حیدر علی شاہ بہت دیر تک مجیدہ بیگم کو یہ راز سمجھاتے رہے کہ اکثر بیٹے بھی ماں باپ کے لیے باعث آزار بن جاتے ہیں مگر اس کا یہی اسرار تھا کہ وہ ایک صالح اور خوش نصیب بیٹے کے لیے دعاوں کی طلبگار ہے آخر حیدر علی شاہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے پھر مجیدہ بیگم سے کہا جب خدا تجھے فرزند کی دولت سے سرفراز کر دے تو اس کا نام میرے نام پر رکھنا اور اسے ایک بار میرے پاس ضرور لے کر آنا کچھ دن بعد شیخ فتح محمد اور مجیدہ بیگم اپنے نو مولود بیٹے حیدر علی کو لے کر درویش حیدر علی شاہ کے خدمت میں حاضر ہوئے بزرگ بہت دیر تک اس بچے کو دیکھتے رہے جس کا چہرہ غیر معمولی طور پر روشن تھا اور پیشانی کشادہ تھی پھر حیدر علی شاہ نے عجیب سی مستی کے عالم میں فرمایا ایک وقت میں ایک ہی حیدر علی رہ سکتا ہے شیخ فتح محمد اور مجیدہ بیگم ایک درویش کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھی مگر کچھ دن بعد حیدر علی شاہ کا انتقال ہو گیا تو انہیں درویش کی الفاظ کی گونچ سنائی دی ایک ہی وقت میں ایک ہی حیدر علی رہ سکتا ہے اس واقعے سے شیخ فتح محمد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا نو مولود بیٹا حیدر علی کوئی عام بچہ نہیں ہے وہ اکثر مجیدہ سے کہا کرتا تھا مجھے تو سرکاری کاموں سے فرصت نہیں ملتی مگر تم حیدر علی کی تربیت سے بے خبر نہ ہو جانا کہ یہ دنیا میں آیا اور حیدر علی شاہ دنیا سے چلے گئے یقیناً یہ کوئی راز ہے لیکن میں اپنی کم علمی کے سبب اس راز کو سمجھنے سے آجز ہوں ابھی حیدر علی صرف پانچ سال کا تھا کہ وقت نے عجیب انداز سے کروٹ لی ایک دن اچانک شیخ فتح محمد کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا اس وقت شہباز کی عمر دس سال تھی مجیدہ بیگم اب تمہاری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں فتح محمد نے سوگوار لہجے میں کہا شہباز کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ تم اس کی سوتیلی ماں ہو مجیدہ بیگم نے شہباز کو اس طرح سینے سے لگا لیا کہ اس کی آغوش کی گرمی حقیقی ماں جیسی تھی ابھی اس علمناک واقعے کو ایک ماہ بھی گزرا نہیں تھا کہ سرا کی سووے داری کے لیے عبد الرسول خان اور نباب طاہر محمد خان میں جنگ چڑ گئے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط پر ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان